بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور وہ پانی پیتی رہے جو پانی ختم ہو جہا اور دم کر کے دے دیں انشاءاللہ بہت مجرب عمل ہے کہ وہ بچہ بریج نہیں ہوگا کمپلیکیشن پیدا نہیں ہوگی آسانی کے ساتھ ویراد ہو جاتے ہیں یہ اس کی خوبی اور دوسرا یہ کہ بچہ روتا بہت ہے بچہ روتا بہت ہے تو اس کے لیے ہے کہ ماں اور بچہ دونوں کو پانی دم کر کے دے دیا جائے صورت متفقین کا ستر مرتبہ وہ پانی ماں اور بچہ دونوں پیتے رہیں اور کبھی کبھی اپنے پر چھڑکتے رہیں تو بچے کا رونے کا ج جو ہے وہ سلسلہ بند ہو جائے گا زدچہ بچہ دونوں کو اللہ پرسکون نید اور آرام دے گے اور تیسرا فیدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بچہ ہے وہ بے وجہ روتا ہے حرود روتا ہے اور اس کے چپ ہونے کے کوئی سبب سمیمی نہیں آتا ہے بیمار بھی نہیں ہے تو سات مرتبہ روز یہی صورت تلاوت کر کے سات مرتبہ روز اس بچے کو پانی پلاتے رہیں اس کے اوپر چھڑکتے رہیں تو بچہ انشاءاللہ اس کا رونہ موقوف ہو جائے گا اور ایک فیدہ یہ ہے کہ جو گھر ہے دکان ہے اس پہ آناج پڑا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو خراب ہونے والی ہیں تو سورہ متففین ایک مرتبہ تلاوت کر کے اس کو اوپر پھوک دیا کریں تو انشاءاللہ سڑیں گی نہیں مطلب فریج میں رکھیں ہم بہتی چیزیں سیف کرتے ہیں اب فریج میں رکھنے کا موقع نہیں پیاز بائر رکھے ہیں یا دوسری چیزیں تو یہ پڑھ کے اس کو اوپر دم کریں وہ سڑیں گی نہیں وہ آناج خراب نہیں ہوگا اس کو دیمو کے کیڑا نہیں لگے گا اور آپ اپنے وقت میں جب چاہیں گے اس کو آپ استعمال کر صرف سات دفعہ پھنے گی نہیں ایک دفعہ ایک دفعہ روز دم کر دیا کریں اس کے اوپر جہاں بھی آناج رکھا روزانہ ایک دفعہ تو انشاءاللہ وہ جب بھی آپ کھائیں گے تازہ ملے گا تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے اور جہاں تک اس کے خوابوں کی تعبیر کا تعلق ہے تو لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کی دین و ایمان میں کوئی فطور آنے والا ہے اس لئے اس کو کیرفل ہو جانا چاہیے کہ دین و ایمان میں کوئی فطور آئے گا تو اس سے جب بچے اور کوئی ا ایسا قول یا فعل یا کوئی حال اس کا ایسا نہ ہو کہ جس سے دین و ایمان اس کے متاثر ہو اور دوسرا اس میں اشارت بات کی طرف ہے کہ یہ اپنے بیچنے یا خریدنے میں ناب طول میں کمی کرے گا اس کو توبہ کرنی چاہیے یا یہ کمی کرتا ہے لہذا اللہ نے تنبیہ کی ہے اس کو توبہ کرے تاکہ لوگوں کو پورا پورا حق دے اور اپنا پورا پورا حق لینے کا اس کو حق ہے پورا پورا حق لے تو کوئی بات نہیں لیکن یہ کہ ناب طول میں کمی چھوڑ دے ورنہ اس کا انجام اچھ نہیں ہے اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کرے گا کوئی ایسا طریقہ اس کو ملے گا کہ وہ ناجائز ہوگا لیکن وہ چاہے گا مال ہے تو مال کی حرص میں وہ مال حاصل کرنے کوشش کرے گا لہذا اس کو کیرفور رہنا چاہیے اگر ایسا کو مال سامنے آئے تو وہ پھر اس سے بچنے کوئی کوشش کرے کسی دوسرے کا حق نہ مارے اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک وطاللہ اس کو عزت اور وقار عطا فرمائیں گے اس کی عزت اور منزلت میں اضافہ کریں گے تو یہ خواب میں اس کی تعبیر ہے کہ عزت جس طرح کے حال ظاہر ہو اس کے مطابق اس کو عمل کرنا چاہیے تو اس کے برے اثرات سے محفوظ رہے گا بہت 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 وسیع سبجیکٹ ہے یہ ہے تو بات صرف ترازو کی لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ترازو ہی کی بات نہیں ہے یہ پورے روز مرہ کے عامال کی بات ہے کہ کیسے آپ دوسروں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں اپنے لئے کیا پسند کرتے ہیں دوسروں کے لئے کیا پسند کرتے ہیں یہ ہمارے ہمارا وطیرہ ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں خود تو اچھا کھا لیا اور جو کام کرنے والے ان کو بچا کچا دے دیا تو تو یہ یہ نا یہ یہ منع ہے اسلام بلکہ اسے لکھا ایسوں کو تو پہلے نکال کے دے دیں جی جو اس میں آپ نے کھانا اس پہلے دے پلیٹ بھر کے غریب کو کھلا دیا جی لو بھی لے لو اب آپ اپنے لے تو وہ صدقہ ہو کے نکل گیا اس کے کھانا وہ ہر طرح کی شرط سے صدقہ جو ہو گیا کیونکہ صدقہ جو ہو گیا پہلے دے دینا چاہیے پہلے کھلا دیں ان کو تاکہ صدقہ بھی ہو جائے اور آپ کے اوپر کوئی گناہ بھی نہ آئے کہ آپ نے انہیں بچا کچا دیا پہلے دیگری بات کو